سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر تیمور دی ارد شیکر جس نے دنیا ہلا ڈالی اپیسوڈ ٢ونٹی ایٹ توگول کو ہر ممکن حد تک تیزی سے جا پکڑنے کے لیے تیمور نے اپنی سپاہیوں کو آرام کرنے کی بھی اجازت نہ دی اور وہ لوگ دن رات سفر کرتے رہی تاہم تیمور بھی کسی ایک مقام پر رکر خیام نہ کر رہا تھا تیمور جب بھی ایسے مقام پر پہنچتا جہاں سے توگول اپنی فوج کے ساتھ گزرا ہوتا تو اسے پتا چلتا کہ توگول نے اس علاقے میں خوب لوٹ مار کی ہے ان تمام علاقوں کے رہنے والوں نے تیمور کو بتایا کہ وہ توگول کا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی فوج کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان لوگوں کا مال ازباب لوٹ لیا تھا ان کے گھوڑے اور مویشی تک چھین لیے تھی تیمور کو خبر ملے کہ توگول نے ازربیجان کے سلطان کے ساتھ باہم مفاہمت کا معاہدہ کر لیا ہے اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ تیمور کو ازربیجان کی طرف لے جانا چاہتا تھا اگر تیمور اس کا پیچھا کرتا ازربیجان جا پہنچتا تو ازربیجان کے تمام مرد جن کی تعداد لاکھوں میں تھی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے کیونکہ تیمور نے ازربیجان کے سلطان سے معاہدہ کر لیا تھا اور یوں تیمور کی فوج نیست و نابوت ہو سکتی تھی تیمور نے اندازہ لگایا کہ اسے ہر حال میں توگول کو ازربیجان پہنچنے سے روکنا ہوگا چنانچہ اس نے اپنے تیس ہزار بہترین سپاہیوں کو توگول کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کر دیا تیمور نے ان سپاہیوں کی کماند توقات کے سپرد کر دی کیونکہ وہ ایک قابل سردار تھا اور تھکاوت برداشت کر سکتا تھا دوسری طرف اس میں ایک کامیاب کمانڈر کی بھی خوبیاں موجود تھیں جو اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ اپنے سپاہیوں کے دل کس طرح جیتے جا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے دل کے گہرائیوں سے ہر قربانی کے لیے تیار رہیں تیمور نے توقات کو ہدایت دیتے ہوئے کہا تجھے اپنے سپاہیوں کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرنا ہی ان راستوں سے بچتے ہوئے جن سے توگول گزر رہا ہی تجھے ہر حال میں اس کا راستہ روکنا ہی حتیٰ کہ میں وہاں آن پہنچوں اگر تو اس کا راستہ روک لے اور دیکھے کہ وہ بہت طاقتور فوج کا مالک ہے تو تیرا کام یہ ہوگا کہ اس سے براہ راست جنگ نہ کری بلکہ محض راستہ روکے رکھی تاکہ میں وہاں تجھ سے آمیلوں پھر ہم دو جانب سے اس پر حملہ کر کے اس کے غرور کا سر خاک میں ملا دیں گی توقات مناسب مغدار میں خوراک اور چارہ واغرہ لے کر اپنے راستے پر روانہ ہو گیا اس کے ہر سپاہی کے پاس ایک فالتو گھوڑا بھی موجود تھا تاکہ وہ تیزی سے سفر کر سکیں تیمور بقیہ فوج کے ساتھ توگول کا پیچھا کر رہا تھا جبکہ توقات ایک بڑی کمان کی صورت میں راستہ تائی کر رہا تھا تاکہ توقات کے سفر کا راستہ روم کے شمالی پہاڑی علاقے سے ہو کر گزرتا تھا مقامی لوگ ان پہاڑوں کو تور کے پہاڑ کے نام سے پکارتے تھی تاہم ان پہاڑوں کے ہر راستے کا اپنا الگ نام بھی تھا چونکہ توقات پہاڑوں کے دامن سے سفر کر رہا تھا اس لیے وہ سفر کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں سے خوب فائدہ اٹھا سکتا تھا کیونکہ اسے کسی تنگ پہاڑی گزرگاہ کا سامنا نہیں کرنا تھا جو اس کی رفتار کم کرنے کا سبب بن جاتی وہ ہموار زمین پر سفر کر رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ اسے پانی بھی وافر مقدار میں دستیاب تھا کیونکہ تور کے پہاڑوں سے سینکڑوں آبشاریں اور دریا بھی کر شمال کی طرف بہتے تھی چنانچہ ان پہاڑوں کے شمال میں سفر کرنے والی کسی بھی فوج کو پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا تیمور سفر کرتا سنجک نامی مقام پر پہنچ گیا اور یہاں پہنچتے ہی اسے عورتوں کے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دیں معلم ہوا کہ یہاں کے مردوں نے توگول کے خلاف مضاہمت کی تھی اور اسے اپنا مالو ازباب مویشی اور گھوڑے لوٹنے سے روکنا چاہا چنانچہ توگول نے اس کے قتل عام کا حکم جاری کر دیا اور توگول کے سپاہیوں نے ان سب کو زباہ کر دیا تھا ان آہو پکار کرتی عورتوں میں سے کچھ اپنے چہروں پر خاک ملتے ہوئے تیمور کے پاس پہنچیں اور اسے ترک زبان میں جسے تیمور بہت اچھی طرح سمجھتا تھا بتانے لگیں اے امیر محترم توگول نے ہمارے سارے مردوں کو قتل کرا دیا ہی اور ہمارا سب کچھ لوٹ کر لے گیا ہی اور اس وقت ہمارے پاس اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک بھیڑ تک نہیں بچی اب ہم سب آنے والے موسمِ غزا اور سردیوں میں بھوکوں مر جائیں گی تیمور نے ان سے کہا اگر توگول میرے ہاتھ لگ گیا تو میں تمہارا سارا مال اس سے واپس لے کر تمہیں لوٹا دوں گا ایک روز تیمور کو دوقات کی طرف سے خبر موصل ہوئی کہ وہ درہ پتک کے مشرق میں رکا ہوا ہی اور اسے یقین ہے کہ توگول کی فوج بھی اسی درہ سے گزر کر دیارے بکر میں داخل ہوگی درہ پتک ایک ایسا درہ تھا جو دو ملکوں یعنی قازان تپاہ اور دیارے بکر کے درمیان واقع تھا اور فوج اس درہ سے گزرنے کے بعد دیارے بکر میں داخل ہوتی تھی اگر دیارے بکر کی طرف سے آتی تو قازان تپاہ میں اسے داخل ہونا پڑتا تھا دیارے بکر اس درہ کے مشرق میں واقع تھا جبکہ قازان تپاہ اس کے مغرب میں دریائے فراد بھی درہ پتک سے گزرتا تھا اور بینو نہرین کی طرف بہتا ہوا چلا جاتا تھا توخات سے یہ قبر ملنے کے بعد تیمور نے دوبارہ اپنی رفتار بڑھا دی تاکہ جلد از جلد توخات تک پہنچ سکے اور وہ بھی درہ پتک تک پہنچ جائے یہاں پہنچ کر تیمور نے ایک ندی دیکھی جو دریائے فراد کا ماخص تھا اور یہاں سے آگے چل کر اور بھی کئی چشمیں باہم مل کر اس بڑے دریائے فراد کی صورت اختیار کر جاتی تھی جو تیمور نے بینو نہرین میں دیکھا تھا آزربیجان تک جلد از جلد پہنچنے کی خاطر توگول اس تیز رفتاری سے سفر کر رہا تھا کہ اس نے اپنی فوج کے اقب میں نگران دستہ بھی متعین نہیں کیا تھا چنانچہ اسے یہ پتہ ہی نہ چلا کہ تیمور آئین اس کے پیچھے پہنچ چکا ہی تیمور اور تیمور کی فوجوں کے درمیان فاصلہ اس قدر کم رہ گیا تھا کہ آخری رات تیمور کو بلندے پر سے تیمور کی لشکرگاہ میں روشن کی گئی مشہلیں واضح نظر آتی تھی اور اگر وہ لوگ درے میں نہ ہوتے تو تیمور اس پر بہ آسانی شبخن مار سکتا تھا توقع درے پتہ کے مشرق میں رکا ہوا تھا اور جب اسے معلوم ہوا کہ تیمور کی فوج درے سے گزر رہی ہے تو اس نے انتہائی مستعدی سے عقب نشینی اختیار کر لی تاکہ توقع کی فوج درے سے گزر جائی تیمور نے توقع کی فوج کے مکمل طور پر درے سے گزر جانے کا انتظار کیا کہ اس کی فوج کے لیے راستہ کھل جائی پھر اس نے اپنی فوج کو درے سے گزر لیا توقع کو اپنے ہراول دستوں کی مدد سے یہ پتہ چل چکا تھا کہ ایک فوج آگے اس کا راستہ روکنے کے لیے موجود ہے مگر وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھا توقع کی ایک اور دوفان اس کے عقب میں بھی اس کی تاک میں موجود ہے جب وہ توقع کی فوج سے لڑنے کی تیاری کر رہا تھا تیمور نے اپنی فوج کے ساتھ عقب سے اس پر حملہ کر دیا اور جیسے ہی تیمور کی طرف سے حملہ شروع ہوا توقع نے بھی اپنے گھڑ سواروں کے حمراہ سامنے سے زوردار حملہ کر دیا توقع کے سپاہی مضبوط اور قابل مرد تھی مگر ان کا سردار نالایا قادمی تھا توقع جنگ کے اصولوں سے اس قدر ناواقف تھا کہ اسے یہ پتا نہ تھا کہ جب کسی پر دو اطراف سے حملہ کر دیا جائی تو جب تک وہ خود کو آزاد نہ کر لی وہ گھیرے میں آ جائے گا چنانچہ جنگ شروع ہوئے دو گھنٹے بھی نہ گزرے تھی کہ تیمور اور توقع کی فوجوں نے توقع اور اس کے سپاہیوں کو گھیرے میں لے لیا جب توقع کو احساس ہوا کہ وہ گھیرے میں آ چکا ہی تو اس نے اپنے بہدور سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ محاصرات رو ڈالی لیکن چونکہ تیمور کی فوج کی قوت توگول کے سپاہیوں کی قوت سے زیادہ تھی لہذا وہ لوگ خود کو اس محاصرے سے بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے توگول کے سپاہی جیسا کہ ذکر آ چکا ہے سارو خان ساری قمیش کرد اور روم کے تاتاری قبائل پر مشتمل تھی اور سب دلیر اور نیڈر تھی وہ اپنی اپنی روش کے مطابق لڑ رہے تھی سارو خان کے سپاہی چماک یعنی لکڑی کا موٹا سا ڈنڈا گرز کی ایک قسم ہے اس سے لڑ رہے تھی اور اس فن میں خاصی محارت رکھتے تھی اس روز تیمور کو پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ چماک زنی بھی تلوار زنی کی طرح باقاعدہ فن ہے اور یہ فن سیکھنا چاہیے تاکہ چماک سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے سارو خان کے سپاہی چونکہ بہت اچھی طرح چماک چلانا جانتے تھی اس لیے انہیں قابو کرنا دشوار تھا چنانچہ تیمور نے اپنے سرداروں کو ہدایت کی کہ ان دلیر سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنے کی ترغیب دیں مگر وہ چماک چلاتے رہی اور گرتے رہی مگر انہوں نے تسلیم ہونا قبول نہیں کیا ساری قمیش کے سپاہی چھوڑوں کے ساتھ لڑ رہے تھی ان کا ہتھیار بھی خاصا مؤثر تھا بشرتے کے چھوڑا چلانے والا سپاہی جلد نہ تھک جائی اور مسلسل چھوڑا چلا سکی اگر ساری قمیش کے سپاہیوں کے چھوڑوں کا وار کسی گھوڑے یا تیمور کے سپاہیوں میں سے کسی ایک پر چلتا تو اس کی موت یقینی ہوتی تھی اور اگر وہ ہلاک نہ ہوتا تو ہمیشہ کے لیے مذہور ہو جاتا اس لیے تیمور کے سپاہی ان کے خطرناک چھوڑوں سے بچنے کے لیے دور سے انہیں تیروں کا نشانہ بنا رہے تھی کرد سپاہی گرز اور تلوار سے لڑ رہے تھی پہلے وہ گرز چلاتے تھی اور جب ٹھک جاتے تو تلواریں نیام سے نکال لیتی تاتاری سپاہی تیر کمان سے تیمور کے سپاہیوں کا نشانہ بنا رہے تھی ان کے پاس تلواریں بھی تھی تاہم تیمور نے دیکھا کہ وہ تیرو کمان کی نسبت تلوار سے زیادہ بہتر لڑائی کر سکتے تھی تیمور نے ان مختلف صلاحیتوں کے حامل قابل سپاہیوں کو دیکھ کر سوچا کہ اگر وہ ان سپاہیوں کی فوج کا سپے حسالار ہوتا تو انہیں ایسی فوج کا روپ دے دیتا جسے کوئی شکست نہ دے سکتا لیکن توگول نے ان قابل سپاہیوں کو گھیرے میں پھنسا دیا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جنگی اصولوں سے ناعاشنا تھا تیمور نے اپنے سپاہیوں کے ذریعہ متعدد بار توگول کے سپاہیوں تک تسلیم ہو جانے کا پیغام بھیجوایا تاکہ وہ بہدر اور نیڈر سپاہی بلاوجہ اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں اور اس طرح تیمور کے سپاہیوں کا بھی کم سے کم جانی نقصان ہو تاتاری سپاہیوں نے اطاعت قبول کر لی تاہم سارو خان ساری قمیش اور کرد سپاہی نے ہتیار ڈالنے سے انکار کر دیا لہٰذا تیمور کے سپاہی غروب آفتاب کے وقت جنگ جاری رکھنے پر مجبور ہو گئی تاکہ توگول کے سپاہیوں کو مکمل شکست دے سکیں چنانچہ جب جنگ ختم ہوئی تو سارو خان ساری قمیش اور کرد قبائل کا ایک بھی سپاہی زندہ نہ بچا اور خود توگول بھی زخمے ہوں کر گرفتار ہوا اس روز تیمور کے چار ہزار سپاہی مارے گئی تھی مگر ایک بہت بڑا نقصان ان کے سر سے ٹل گیا کیونکہ اگر توگول ان دلیر سپاہیوں کے ساتھ آزربائیجان پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا اور وہاں کے بادشاہ کے ساتھ جا ملتا تو وہ ایسی قوت فراہم کر لیتا کہ تیمور کی فوج پر غلبہ حاصل کر سکتا تھا نماز مغرب کے بعد تیمور نے بایزید یلدرم کو اپنی فوجی چھاؤنی کے خائمے میں طلب کیا اور اس سے کہا تیرے ملک میں تو بڑے سخت جان اور دلیر سپاہی موجود تھے تو نے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا اور ایسی فوج کیوں نہ تیار کی کہ کوئی تجھے شکست نہ دے سکتا بایزید یلدرم نے جواباں کہا اے امیر انسان کسی نعمت کی اصل قدر اسی وقت جانتا ہے جب وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ان دلیر سپاہیوں سے بے حد فائدہ اٹھا سکتا تھا لیکن نہ اٹھا سکا پھر تیمور نے یلدرم بایزید کو رخصت کر دیا اور حکم دیا کہ دوگول کو اس کے حضور پیش کیا جائے چونکہ وہ زخمی تھا اور چلنا سکتا تھا اس لیے تیمور کی سپاہی اسے ایک دخت پر لٹا کر تیمور کے خیمے میں لائے اور اس دخت کو فرش پر رکھ دیا تیمور نے اس سے پوچھا آخر تجھے کیا ہوا ہے کہ تو نے سرکشی اختیار کی اور مجھ سے پنجہ آزمائی کا فیصلہ کر لیا دوگول نے جواب دیا میں تجھ سے لڑنا نہ چاہتا تھا اگر میرا ارادہ تجھ سے لڑنے کا ہوتا تو میں بیزن تیوم کی طرف جاتا کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ تو اپنی فوج کے ساتھ بیزن تیوم کے نزدیک ٹھرا ہوا ہی لیکن تو نے دیکھا کہ میں تیرے ساتھ لڑنے نہیں آیا بلکہ میں تو آزربیجان کی طرف جانا چاہتا تھا کہ تو نے میرا راستہ روک لیا اور میرے سپاہیوں کو قتل کر دیا تیمور نے اس سے پوچھا تو آزربیجان کیوں جانا چاہتا تھا تو گول بولا آزربیجان کا بادشاہ میرا عزیز ہے میں اس سے ملنے جا رہا تھا تیمور نے پوچھا جب کوئی شخص اپنی کسی عزیز رشتہ دار سے ملنے جاتا ہے تو کیا وہ اپنی پوری فوج ساتھ لے کر جاتا ہے سچ یہ ہے کہ تو اپنی کسی عزیز سے ملنے نہیں جا رہا تھا بلکہ تو آزربیجان اس لیے جا رہا تھا کہ وہاں کا بادشاہ تیرا اتحادی تھا اور اس کے ساتھ مل کر ایک طاقتور فوج بنانا چاہتا تھا پھر تیمور نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے یلدرم بایزید نے یہ حکم دیا تھا کہ تیمور کے خلاف بقاوت کر دے تو گول کے چہرے پر نفرت کے آثار نمائیا ہوئے پھر وہ کہنے لگا یلدرم بایزید مردان کی کے حوالے سے صرف بڑے نام کا مالک ہے اس کی سوا اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ایک مرد کو یلدرم بایزید جیسے شخص کی فرما مرداری زیب نہیں دیتی تو گول نے یہ الفاظ نفرت کے جذبات کے ساتھ یوں ادا کیے تھے کہ تیمور کو یقین ہو گیا کہ وہ یہ سب سچ کہہ رہا ہے اور یلدرم بایزید نے انہیں اس سلسلے میں نہیں اپھارا تیمور نے اسے کہا اے شخص اگرچہ کہ تُو میرا دشمن ہے اور تُو نے میرے خلاف سرکشی دکھائی اور آج تیرے ساتھ لڑائی میں میرے بہت سے سپاہی مارے گئے ہیں پھر بھی میں تیرے قتل سے ہاتھ کھینچتا ہوں کیونکہ تُو ایک دلیر انسان ہے اگر تُو میرا دوست بننے کی خواہش رکھتا ہے تو میں بطور امیر مغنیشیہ تجھے تیرے عہدے پر بحال کر دوں گا مگر توگول کی زندگی نے وفا نہ کی اور ٹھیک تین دن بعد وہ جنگ میں لگے زخموں کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تیمور اپنی فوج کے ساتھ درائے پتک کے تنگ داخلی مقام پر ٹہرا رہا تاکہ اس کے سپاہی مردوں کو دفنانے اور زخمیوں کے علاج معالجے کا کام مکمل کر سکیں ان پانچ دلوں کے دوران تیمور کو دو بار آزربیجان کی طرف سے تشویشنا خبریں موصل ہوئیں تیمور کو اطلاع دی گئی تھی کہ آزربیجان کے بادشاہ نے نہ صرف ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی ہے بلکہ شہر ری تک کا سارا علاقہ بھی فتح کر لیا ہے اور اگر اسے روکا نہ گیا تو این ممکن ہے کہ وہ اس خطے کے تمام ملکوں پر قبضہ کرتا ہوا فارس اور گرگان کی طرف روخ کرے گا اس آدمی یعنی بادشاہ آزربیجان نے تیمور کو غیر حاضر جان کر یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ روم سے فوری طور پر واپس نہیں لوٹے گا اس نے تیمور کی غیر حاضری میں دنیا فتح کرنے اور سارا مالو دولت لوٹنے کا ارادہ کیا تھا اس نے سوچا تھا کہ جب وہ ایک طاقتور فوج تیار کر لے گا تو پھر اسے تیمور سے کوئی خطرہ نہ رہے گا اور اگر تیمور اس کے مقابلے پر بھی آ گیا تو وہ اسے بہ آسانی شکست دے دے گا تیمور بیزنتیوم جانا چاہتا تھا مگر ایک بار پھر وہ مغرب کی طرف جانے کے بجائے آزربیجان کا روخ کرنے پر مجبور ہو گیا تیمور کو بخوبی علم تھا کہ اسے جلد از جلد سفر تائے کر کے موسم سرما شروع ہونے سے پہلے آزربیجان پہنچنا ہوگا کیونکہ اگر سردیاں آم پہنچیں تو اس کے لیے آزربیجان میں فوج کشی کرنا ممکن نہ رہتا ان پانچ دینوں کے دوران جب وہ درے پتک میں رکے ہوئے تھے تو تیمور کے زخمی سپاہیوں میں سے بہت سے چل بسے اور انہوں نے ان سپاہیوں کو بھی وہیں دفن کر دیا پھر وہ لوگ مشرق میں دیار بکر کی طرف بڑھیں تاکہ وہاں سے آزربیجان جا سکیں دیار بکر سے آزربیجان کی طرف کئی راستے جاتے تھی تیمور نے اس راستے کا انتخاب کیا کا بہترین راستہ تھا درائے پتک سے روانہ ہوتے ہوئے تیمور نے وہ سب مال ازباب لوگوں کو واپس کر دیا جو توگول نے لوٹا تھا اپنا مال دوبارہ حاصل کرنے والوں میں سنجک کے رہنے والے بھی شامل تھے دیار بکر کی طرف جاتے ہوئے تیمور کو بتایا گیا کہ یلدرم بایزید بیمار پڑ گیا ہی اور یہ کہ اگر وہ یوں ہی سفر کرتا رہا تو شاید مارا جائے گا تیمور نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ اسے دیار بکر میں ہی چھوڑ دیا جائے تاہم آزادانہ طور پر نہیں بلکہ نگرانی میں بادازان تیمور کو بایزید یلدرم کی طرف سے فارسے میں لکھا گیا کہ میں سخت بیمار ہوں اور مجھے پتا ہی کہ میں جلد مر جاؤں گا قدیم زمانے سے یہی ہوتا چلا آیا ہی کہ جو سلطان بھی اسیر ہوا تو وہ دوران قائد ہی مارا گیا لہذا اگر میں بیماری سے نہ مرا تو قائد مجھے مار ڈالے گی لیکن اے امیر محترم تو اس بات کو قبول نہ کرنا کہ میرے مرنے کے بعد روم کی سلطنت خاندان آل عثمان کے ہاتھ سے نکل جائے اس وقت جبکہ میں موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں میری تجھ سے صرف یہی ایک درخواست ہے کہ میرے بیٹے کو میرا جانشین بنا دے تاکہ ہمارے خاندان کا چراغ جو سدیوں سے جلتا آ رہا ہے بوجھ نہ پائی میں اپنے بیٹے کی طرف سے تجھے یقین دلاتا ہوں کہ وہ ہمیشہ تیرا فرما بردار رہے گا اور کبھی تیرے خلاف سرکشی نہ کرے گا تیمور نے بایزید یلدرم جو بیمار تھا اور چل کر اس کے حضور پیش نہ ہو سکتا تھا اس کے خط کے جواب میں ایک خط لکھا اور اس میں کہا کہ میں تیرے بیٹے کو روم کا فرما روان بنا دوں گا مگر اس شرط پر کہ وہ میرا باج گزار رہی اس سے پہلے کہ تیمور آزربائیجان پہنچتا اسے خبر ملے کہ بایزید یلدرم وفات پا گیا ہی اور یہ کہ مرنے سے پہلے اس نے درخواست کی ہے کہ اس کی میت کو اس کے عباو اجداد کے قبروں کے پہلوں میں دفنانے کی اجازت دے دی جائے تیمور نے یلدرم بایزید کی یہ درخواست بھی قبول کر لی جب تیمور خوی کے میدانی علاقے میں پہنچا تو موسم میں قضان کی پہلی سردھوائیں چلنا شروع ہو گئیں چونکہ آزربائیجان میں موسم میں سرما جلد شروع ہو جاتا ہے لہٰذا تیمور نے تبریز کی طرف جلد پہنچنے کا حکم دے دیا شہر خوی سلماس کے شمالی مشرق میں ایک دریا کے کنارے آباد ہے یہ دریا شمال کی طرف بہتا ہوا مشہور دریائے ارس میں جا گرتا ہے خوی تک پہنچنے سے پہلے تیمور کو معلوم ہوا کہ مقامی باشندے اسے ایران کا ترکستان کہہ کر پکارتے ہیں اس کی وجہ وہ یہ ہمیشہ بتاتے تھی کہ خوی کے باشندے بھی بلکل ترکستان کے باشندوں کی طرح انتہائی خوبصورت اور حسین ہیں اور وہاں ان خوبصورت انسانوں کی سیوا اور کچھ نہ تھا جب تیمور شہر خوی پہنچا جس کے باشندوں نے بغیر مزاہمت کے اطاعت تسلیم کر لی تو اسے پتا چلا کہ لوگ اسے ایران کا ترکستان پکار کر حقیقت میں انصاف سے کام نہیں لیتی کیونکہ شہر خوی کے لوگوں کے حسن اور شہر ترکستان کے لوگوں کے حسن میں انتہائی فرق تھا سچ تو یہ تھا کہ تیمور نے شہر خوی میں کوئی بھی مرد و زن ایسا نہ دیکھا جو انتہائی خوبصورت نہ ہو یوں لگتا تھا کہ خدا نے انہیں کسی خاص پانی ملی میٹی سے بنایا ہی جو یہ لوگ خوبصورتی کا مرساہ تھی تیمور نے مقام لوگوں سے دریافت کیا تم لوگ کس نسل سے تعلق رکھتے ہو اس قدر خوبصورت نظر آتے ہو انہوں نے جوابا بتایا ہم خطا لوگوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں ایک زمانہ قبل ہمارے آباؤ اجداد خطا سے حجرت کر کے یہاں آبسے تھے ہماری خوبصورتی کی ایک وجہ یہ ہے کہ خوی لوگ اپنے قریبی عزیز و رشتہ داروں میں شادیاں نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ ایسا کرنے سے بدصورت بچے جنم لیتے ہیں شہر خوی کے مرد و زن کا رنگ گورا تھا مگر پرکشش گورا خوی میں قیام کے دوران تیمور کو پتا چلا کہ یہاں کے لوگوں کی آدات و خسائل اور کردار بھی تعریف کے لائق ہیں اور یہ کہ وہ لوگ بات کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی چہرے پر ایک مسکراہت سجائی رکھتے ہیں گیلان کے علاوہ تیمور نے ایران کے کسی بھی صوبے کے لوگوں کو اس قدر خوبصورت نہ پایا تھا جس قدر خوبصورت چہر خوی کے لوگ تھے البتہ گیلان اور خوی میں فرق یہ تھا کہ گیلان میں صرف عورتیں خوبصورت تھیں مرد اس قدر خوبصورت نہ تھی جبکہ قوی میں مرد و عورت دونوں ہی انتہائی خوبصورت تھے جب تیمور نے قوی میں قیام کیا تو وہ انگور اور ناشپاتی کا موسم تھا مقامی لوگ شہر قوی کی ناشپاتی کو پیغمبری ناشپاتی کا نام دیتے تھے تیمور نے ان کا ذائقہ چکھا تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اس نے دنیا میں کہیں بھی ایسی ناشپاتیاں نہیں دیکھی جیسی کہ خوبی میں اس نے کھائی تھی کیونکہ ان کا حجم ذائقہ اور مٹھاس ہر طرح سے بے نظیر تھی اگر کوئی بھوکا شخص خوبی کی ایک ناشپاتی کھا لیتا تو اس کا پیٹ بھر جاتا اور اسے آئندہ وقت کے کھانے تک اور کچھ کھانے کی حجت نہ رہ دی تیمور نے خوبی میں انگوروں کی بھی ایک ایسی قسم دیکھی جس نے اسے حیران کر دیا کیونکہ اس نے اس قدر موٹے اور سرخ انگور کبھی نہ دیکھی تھی ہر سرخ انگور اس قدر موٹا تھا جس قدر ایک عام مرگی کا انڈہ ہوتا ہی اور یاقود سے زیادہ سرخ تھا چونکہ انگور بے حد موٹے ہوتے تھی لہٰذا لوگ اس کا جوس نکال کر پیتے تھی تاکہ انہیں اتنا موٹا پھل چبا کر نہ کھانا پڑی مقامی لوگوں نے انگوروں کے ایک گچھے کا جوس نکال کر تیمور کو پیش کیا تھا ایک ہی گچھے سے نکلے جوس سے پورا جگ بھر گیا تھا پھر ان لوگوں نے اس جوس کو تھنڈا کرنے کے لیے برف کا ایک ٹکڑا اس میں ڈال دیا جب تیمور نے اس میں سے تھوڑا سا جوس پی کر دیکھا تو اس نے اسے انتہائی فرحت بخش پایا جس طرح تیمور گیلان کی خوبصورت عورتوں کے در سے وہاں سے جلد نکل گیا تھا بلکل اسی طرح وہ صرف ایک دن بعد ہی شہر خوی سے بھی نکل گیا کیونکہ اسی ڈر نے اس کے ذہن میں پھر گھر کر لیا تھا کہ اگر وہ وہاں زیادہ دیر رکا رہا تو خوی کی حسین عورتوں کا جادو اس کی سپاہیوں کو اپنی گرفت میں لے لے گا اور اس کی فوج میں نزب و زبد برقرار نہیں رہے گا تیمور شہر خوی سے نکل کر مورند کی طرف روانہ ہو گیا جب تیمور اس شہر کے نزدیک پہنچ رہا تھا تو ہراول دستے نے اسے مطلع کیا کہ جنوبی میدانوں کی طرف لوگوں کی بڑی تعداد دکھائی دے رہی ہے اور ممکن ہے کہ وہ کوئی فوج ہو پھر ہراول دستے کی طرف سے اطلاع آئی کہ لوگوں کا وہ حجم کوئی فوج نہیں بلکہ بچے اور عورتیں ہی جو سہرہ میں موجود تھے اور لگتا تھا کہ وہ سبزیاں وغیرہ جمع کر رہے ہیں کچھ ہی دیر بعد ہراول دستے کی طرف سے تیسرے اطلاع آئی کہ عورتیں اور بچے وہاں سہرہ میں سبزیاں نہیں توڑ رہے ہیں بلکہ وہ کیڑے جمع کر رہے ہیں جب تیمور خود وہاں پہنچا جہاں مذکورہ عورتیں اور بچے جمع تھی تو اس نے یہ جاننے کا فیصلہ کیا کہ یہ عورتیں اور بچے کیڑے کیوں کر جمع کر رہے ہیں اسے معلوم ہوا کہ پورے موسم گرمہ میں مورند کی عورتیں اور بچے ایک خاص قسم کے کیڑے کی تلاش میں رہتے ہیں جسے قرمزی کہا جاتا ہے آزربیجان میں تیار ہونے والا سارا سرخ رنگ کا کپڑا اسی کیڑے کے رنگ میں تیار کیا جاتا ہے اور یہ کہ قرمزی نامی اس کیڑے کو تجارتی بنیادوں پر بے حد نفع بخش تصور کیا جاتا ہے مورند پہنچ کر تیمور کو بایزید یلدرم کے فرزند سلیمان کی طرف سے ایک خط موصل ہوا جو اب اپنے باپ کے انتقال کے بعد تیمور کی منظوری سے روم کا تقنشین بن چکا تھا اس نے خط میں لکھا تھا کہ وہ تیمور کے حق میں اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنے کے لیے بیس ہزار سپاہیوں پر مشتمل داستہ اپنے خرچ پر تیمور کی مدد کے لیے آزربیجان میں بھیج رہا ہے سلیمان نے اپنا احد پورا کرتے ہوئے مسکورہ سپاہی تیمور کے پاس بھیج دیئے اور تیمور نے آزربیجان کے بادشاہ کے خلاف جنگ میں ان سپاہیوں کو استعمال کیا جس نے جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہی شہر رہے تک تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا آزربیجان کا سلطان سلطان احمد نامی ایک شخص تھا جو ایلکانی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور عام اوقات میں تبریز میں قیام پذیر رہتا تھا جب تیمور مرند پہنچا تو وہاں کے مقامی باشندے اپنے بیٹوں کو لے آئی تاکہ انہیں قربان کر دیں ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے بیٹوں کو اس لیے قربان کرنا چاہتے ہیں کہ اے امیر تو یہاں آیا ہے اور تو ہمیں سلطان احمد کی نائنصافیوں سے نجات دلا سکتا ہے تیمور نے ان سے کہا مجھے اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی میرے لئے اپنے بیٹوں کو قربان کرے شہر میں داخل ہونے کے بعد مرند کے نمائندہ لوگوں کا ایک وفد تیمور کے حضور پیش ہوا اور اسے سلطان احمد کے ظلموں ستم کی داستانیں سنائیں وہ کہنے لگے اگر کوئی کسان خوشک سالی کی وجہ سے یا مویشیوں کے ہلاک ہو جانے کی سبب مالیہ آدھا نہ کر پائی تو سلطان احمد کے مقررہ کردہ مالیہ وصول کرنے والی اس کے جوان بیٹے بیٹیوں کو گرفتار کر لیتے ہیں اور انہیں بیچ کر مالیہ کی رقم پوری کر لیتے ہیں اگر کسان کے جوان بیٹے بیٹیاں نہ ہوں تو وہ اس کی ایک آنکھ نکال دیتے ہیں اور اگر وہ اگلے برز بھی مالیہ آدھا نہ کر سکی تو وہ اس کی ایک آنکھ نکال دیتے ہیں اور اگر وہ اگلے برز بھی مالیہ ادا نہ کر سکی تو وہ اس کی دوسری آنکھ بھی نکال دیتے ہیں ازربائیجان میں دکھائی دینے والے وہ تمام فقیر جو دونوں آنکھوں سے اندھے ہیں سب ہی صحت مند کسان ہوا کرتے تھی جو مالیہ ادا نہ کر سکنے کے باعث اندھے کر دیئے گئے ہیں تیمور کو یہ سب سن کر بہت حیرت ہوئی اور وہ بولا میرے زیر سلطنت ممالک میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کسان مالیہ ادا نہ کر پاتے ہیں ظاہر ہے ہر طرح کے موسمی اثرات خوشک سالی ٹڑی دل کا حملہ وغیرہ اور دیگر وجوہات اکثر ان کی رہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور ایسی صورتحال میں میرا طریقہ ایکار یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی کسانوں سے مالیہ وصول نہیں کرتا اسلام کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ تنگ دستوں سے مالیہ کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے سات سو برس ہو چلے ہیں کہ تمام اسلامی ملکوں میں یہ کہا جاتا ہے المفلس فی امان اللہ یعنی مفلس اللہ کی پناہ میں ہے مرند کے نمائندہ وفت میں شامل لوگ کہنے لگے سلطان احمد مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر اس کا عمل یہ ہے کہ نہ صرف وہ غریب کسانوں کے بیٹے بیٹیوں کو بزور طاقت مالیہ کے بدلے میں چھین لیتا ہے بلکہ اس کی دسترس سے کوئی خوبصورت عورت محفوظ نہیں ہے اسے جہاں کہیں کوئی عورت پسند آ جاتی ہے وہ زبردستی اسے اس کے شوہر سے الگ کر دیتا ہے اور وہ اپنے گھر لے جاتا ہے پھر چند دن بعد اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے ایسی عورت جو اب واپس اپنے شوہر کے پاس جانے کے قابل بھی نہیں رہتی ایک تواف بن کر رہ جاتی ہے تیمور نے ان سے پوچھا تم لوگ اس قدر ظالم انسان کے ظلم کا سامنا کیسے کر رہے تھی وہ کہنے لگے ہم اس سے خوف زدہ تھی آج بھی ہم پر خوف غالب ہے کیونکہ سلطان احمد انتہائی ظالم آدمی ہے اگر کسی قبیلے کا کوئی شخص اس کے خلاف آواز بلند کرے تو وہ اس قبیلے کے تمام مردوں کے سر قلم کرا دیتا ہے اور تمام نوجوان عورتوں لڑکیوں اور لڑکوں کو غلام بنا لیتا ہے اور کسی بھی عذیتناک ترین اور برے فیل کی انجام دہی کے لیے تیار رہتا ہے تیمور نے کہا ایک سلطان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب عدل و انصاف ہو اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرے تاکہ اس کے ماتحد لوگ بھی انہی اوصاف پر عمل پائے رہا ہو سکیں جب کسی ملک کا سلطان ہی ظالم ہو اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی بسر نہ کرے تو اس کے زیر سلطنت رہنے والے لوگ بھی ظلم و ستم میں حد سے بڑھ جانے والے اور گنہگار بن جاتے ہیں مرند کے نمائندہ وفت کے ارکان بولے اے امیر محترم ہمیں سلطان احمد کے ظلم و جبر سے نجات دلا دی ہم جب تک زندہ رہیں گے دل و جان سے تیرے اطاعت گزار بن کر زندگی گزاریں گے مرند ایک ایسا شہر تھا جہاں مضبوط لوگ رہتے تھی اور تیمور نے آزربیجان کے طاقتور ترین مردوں کو مرند میں ہی پایا تھا تیمور کو بتایا گیا کہ اس شہر میں پائے جانے والی خوبانیاں دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہیں لیکن چونکہ تیمور اور اس کی فوج موسم خزان کے دوران وہاں پہنچے تھی لہٰذا انہیں اس وقت مرند کی یہ نایاب خوبانیاں دیکھنے کو نہ مل سکیں البتہ اس وقت وہاں سیب کسرت سے دستیاب تھی جب تیمور آزربیجان میں داخل ہوا تو سلطان احمد اہلکانی شہر رے سے لوٹ چکا تھا اور اپنے مرکز تبریز میں موجود تھا تیمور نے بھی مرند سے نکل کر تبریز کی رہ لی تبریز جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ ایک وسیع و عریض شہر تھا اور اس قدر پرانا تھا کہ کسی کو بھی یہ خبر نہ تھی کہ یہ شہر کب بسایا گیا تھا تیمور نے تبریز پہنچنے میں جلدی کی تک کہ سلطان احمد تبریز پہنچ کر شہر کی فصیل کے پیچھے پناہ نہ لے سکی تیمور نے اندازہ لگایا تھا کہ اگر سلطان احمد تبریز میں سخت مضاہمت کرنے میں کامیاب رہا تو آزربیجان کا موسم سرما اسے تبریز کا محاصرہ چھوڑ کر واپس جانے پر مجبور کر دے گا سرد موسم کے علاوہ یہ بھی ممکن تھا کہ سلطان احمد آزربیجان کے تمام قبائل کو تیمور پر حملہ آور ہونے پر مجبور کر دیتا تیمور کا اندازہ درست ثابت ہوا اور سلطان احمد نے ملک کے تمام قبائلی سرداروں کو تیمور کی فوج پر حملے کی ترغیب دی لیکن چونکہ وہ ایک انتہائی ظالم انسان تھا اور قبائلی سردار بھی آزربیجان کے دوسرے لوگوں کی طرح اس سے ناخوش تھی اس لیے انہوں نے سلطان احمد کے مشورے پر عمل کرنا قبول نہ کیا صرف دو قبائلی سرداروں نے تیمور پر حملے میں سلطان احمد کا مددگار بننا قبول کیا تھا لیکن تیمور نے ان کے حملوں کو بہ آسانی ناکام بنا دیا اس دوران وہ بیس ہزار سپاہی جنہیں بائزید یلدرم کے بیٹے سلیمان نے تیمور کی مدد کے لیے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکے تھی اگرچہ تیمور نے تبریز پہنچنے کے لیے ہر ممکن تیزی دکھائی تھی مگر جب وہ شہر کے نزدیک پہنچا تو اس کے تمام دروازے بند تھے اور شہر دفاع کے لیے عمدہ ہو چکا تھا تیمور نے بھی فوراں شہر کا محاصرہ کر لیا اس کے بعد ہر روز بے شمار لوگ جن کا تعلق ازربیجان سے تھا اور ان کے رشتدار شہر تبریز میں موجود تھی تیمور کے پاس آنے لگی ان کا کہنا تھا کہ اے امیر ہم تیری ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہیں تاکہ تو جلد از جلد تبریز پر قبضہ کر لے لیکن تجھ سے ہماری ایک درخواست ہے اور وہ یہ کہ شہر فتح کرنے کے بعد تو اس کے لوگوں کو قتل عام اور ان کا مال و ازباب لوٹنے سے ہاتھ کھینچ لے یہ لوگ جانتے تھے کہ تیمور کے سامنے مزاہمت کرنے والے ہر شہر کی یہ سزا ہوتی تھی کہ اس پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد اس میں موجود تمام مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنا کر سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جاتا نیز تمام مال غنیمت بھی سپاہیوں میں تقسیم ہو جاتا تھا تبریز کے باشندوں کے لیے رحم کی اپیل کرنے والوں کا موقف یہ تھا کہ اس شہر تبریز کے لوگ معصوم ہیں اور سلطان احمد کی سپاہیوں کا خوف انہیں شہر کے دروازے کھولنے سے روکے ہوئے ہیں محاصرے کے دوسرے روز ایک شخص شہر تبریز کی فصیل پر نمودار ہوا اور ترک زبان میں کہنے لگا امیر تیمور کون ہے اسے کہو کہ میرے سامنے آئی تیمور کے سپاہیوں نے اسے پوچھا تو کون ہے وہ بولا میں سلطان احمد ایل کانی ہوں اور امیر تیمور سے بات کرنا چاہتا ہوں تیمور کے سپاہیوں نے پوچھا تو امیر تیمور سے کیا بات کرنا چاہتا ہے سلطان نے کہا میں جو کہنا چاہتا ہوں صرف امیر تیمور کے سامنے آنے پر ہی کہوں گا تیمور اپنے خیمے میں تھا جب اسے سلطان احمد کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس سے بات کرنے کا خواہش مند ہے تو تیمور باہر نکل کر شہر کے فصیل کی طرف چل پڑا تیمور کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سلطان احمد پکار اٹھا تیمور لنگڑے میں تجھے خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں کیونکہ تیری ایک واضح نشانی ہے کہ تیمور بولا ہاں میں جانتا تھا کہ تُو ایک جاہل آدمی ہے کیونکہ تُو بے عدب ہے اور انسان جب تک جاہل نہ ہو وہ بے عدب نہیں ہوتا وہ بولا تُو نے یہ کیسے جان لیا کہ میں جاہل ہوں تیمور نے کہا اس وجہ سے کہ تُو میرے سامنے مجھے برا بھلا کہہ رہا ہی وہ بولا میں نے تجھے برا بھلا نہیں کہا میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ تُو لنگڑا ہی تیمور بولا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تُو بلکل جاہل ہے جتنا میں سمجھتا تھا اس سے بھی زیادہ اس لیے کہ تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں کہ یہ سمجھ سکے کہ جو کچھ کہہ رہا ہی وہ ناپسندیدہ اور برا ہی انسان کے جسمانی عیب کی بات اس کے سامنے کہنا نامناسب اور ناپسندیدہ ہی با عدب انسان کبھی لوگوں کے سامنے جسمانی عیب کی بات ان کے موپر نہیں کہتا سلطان احمد الکانی بولا کیا تُو جانتا ہے کہ میں نے تجھے کیوں بلائیا ہے اور تجھے کیا کہنا چاہتا ہوں تیمور نے کہا تجھے جو بھی کہنا ہے کہہ ڈال وہ بولا میں تجھے اپنا تعرف کروانا چاہتا ہوں تاکہ تُو یہ جان لے کہ میرے آباؤ اجداد جو سبھی الکانی سلاطین تھے کون تھے اور انہوں نے کیا کارنا میں انجام دیئے تیمور نے جواباں کہا تیرے آباؤ اجداد کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں وہ میرے دادا چنگیز خان کے مرتبے کی نہیں ہو سکتی یہاں یاد رہے کہ تیمور چنگیز خان کی نسل سے نہ تھا اور محض نسلی تفاقر کے طور پر چنگیز خان کو اپنا دادا قرار دیتا تھا تاہم میں اتنی اقل و فہم ضرور رکھتا ہوں کہ میرے دادا چنگیز خان قبر سے باہر نہیں آئے گا کہ وہ میری کوئی مدد کر سکے اور مجھے خودی اپنے زور بازو سے یہ ثابت کرنا ہے کہ مجھ میں کتنی اہلیت ہے سلطان احمد بولا میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کو جو چنگیز خان کا پوتا ہے ایک نصیحت کروں تیمور نے اسے پوچھا بتا تیری کیا نصیحت ہے سلطان احمد کہنے لگا چنگیز خان خود یہاں نہیں آیا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو آزربیجان بھیز دیا ہے کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ خود یہاں آیا تو اس ملک میں اس کی قبر بن جائے گی تو بھی کہ اس کا پوتا ہے اپنے دادا سے سبق پکڑ اور آج ہی اپنی فوجی چھاؤنی یہاں سے اٹھا لی اور واپس چلا جا تاکہ تبعی عمر پوری کر سکی تیمور نے جواب دیا میں امیر تیمور ہوں اور موت سے نہیں درتا اگر میں موت سے ڈرنے والا ہوتا تو کبھی اس سرزمین پر قدم نہ رکھتا سلطان احمد بولا مجھے بھی موت کا کوئی ڈر نہیں ہے تیمور نے کہا تیرا عمل تیرے قول کے برخلاف ہے کیونکہ اگر تجھے واقعی موت کا کوئی ڈر نہ ہوتا تو کبھی بزدلوں کی طرح شہر فصیل کے پیچھے پناہ نہ لیتا جو شخص دیواروں کے پیچھے پناہ تلاش کرے تو حقیقت میں وہ موت سے خوف زدہ اور بزدل ہے سلطان احمد نے کہا میں جو حسار کی پناہ لے چکا ہوں تو یہ کسی دریا خوف کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ محض اپنے سپاہیوں کی جان کے تحفظ کے لیے ہے اور اگر میں نہ ہوں تو کوئی دوسرا نہیں ہے جو میرے سپاہیوں کی کمان سمحا لے تیمور نے ان سے کہا کیا تیرے پاس مجھ سے کچھ اور کہنے کو نہیں ہے سلطان احمد بولا کیوں نہیں میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو یہاں سے واپس نہ گیا تو میں تیرا دوسرا پاؤں بھی لنگڑا کر دوں گا تیمور اپنے خیمے کی طرف لوٹایا سلطان احمد اسے جاتا دیکھ کر پکارا تو کہاں جا رہا ہی تیمور نے اس کا کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اس کا نظریہ تھا کہ جو شخص موت کے در سے دیوار کی پناہ میں چھپتا ہی اور فصیل پر چڑھ کر نازیبہ گفتگو کرتا ہی اس سے بات نہیں کرنی چاہیے تبریش شہر کے گرد محاصرہ کی یہ پانچوہ روز تھا جب وہ بیس ہزار سپاہی بھی آن پہنچی جنہیں بائزید یلرم کے بیٹے سلیمان نے تیمور کی مدد کے لیے بھیجا تھا ان سپاہیوں کے سردار نے تیمور کے حضور حاضر ہو کر بتایا کہ اس نے جلد از جلد سپاہیوں سمیت تیمور تک پہنچنے کے لیے دن رات سفر تیہ کیا ہی یہ سردار تومان باشی یعنی دس ازار سپاہیوں کا سردار تھا اس نے تیمور کو اپنا نام نصرت الدین بتایا تھا اور یہ کہ اس کی فوج کو چاو دش یعنی لشکر کا صفحہ اول کا دستہ اس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ روم کے سلطان نے اسے حکم دیا ہے کہ امیر تیمور کے احکام کی تعمیل میں اسے اپنی اور اپنے تمام ساتھیوں کی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے تیمور نے تبریز میں سرنگ خودنے کا ارادہ نہ کیا اور نہ ہی شہر کی فصیل تباہ کرنے کے لیے بارود سے ہی کام لیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ معمول کے طریقوں سے ہی سلطان احمد ایل کانی پر غلبہ پالے گا تبریز کی جنگ نے دس روز سے زیادہ تول نہ کھینچا اور مقامی باشندوں کی مشاورت سے شہر کا سقوط شروع ہو گیا یہ مقامی باشندیں تیمور کے دادا کی نسل سے تھی یعنی منگول نسل سے تعلق رکھتے تھی اور منگولوں جیسا ہی جذبہ جنگ رکھتے تھی یہ لوگ سلطان احمد کے ظلموں ستم سے تنگ تھے اور اپنی جانے ہتیلی پر رکھ کر سلطان احمد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھی جب تیمور نے اس اندرونی شورش کا سنا تو اس نے سیڑھی کے ذریعے اپنے چند ہزار دلیر سپاہی فصیل کے راستے سے ان شورشیوں کی مدد کے لیے بھیج دیئے یہ اندرونی شورش دو روز تک مسلسل جاری رہی جس وقت شہر کے اندر یہ جنگ جاری تھی تیمور کی فوج نے باہر سے بھرپور حملہ شروع کر دیا یلدرم بایزید کے بیٹے سلیمان نے جو بیس ہزار سپاہی تیمور کی مدد کے لیے بھیجے تھی وہ برابر دلیری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر رہی تھی اور انہوں نے بلاخر شہر میں داخل ہو کر اس کے دروازے تیمور کی فوج کے لیے کھول دیئے تیمور کی فوج کے شہر میں داخل ہوتے ہی سلطان احمد الکانی نے وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا مگر ناکام رہا اور گرفتار ہو گیا تاہم اس سے پہلے کہ تیمور کے سپاہی اسے پکڑ کر تیمور کے سامنے پیش کر پاتے وہ اس کے ظلم و ستم کے ڈسے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں ہی مارا گیا تبریز کی جنگ کے آخری روز شیخ مسود شبستر سے تیمور کو ملنے آیا تھا وہ شیخ محمد شبستری کا پوتا تھا جنہوں نے مسنوی گلشن راز لکھی ہے اور جنگ کا ذکر اس سرگزشت کے آغاز میں آیا ہے یہاں نوٹ کریں کہ یہاں تیمور غلطی پر ہے یا اس کی داستان کو تحریر کرنے والے سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیونکہ مستند معلومات کے مطابق مسنوی گلشن راز کے مصنف کا صحیح نام شیخ محمود تھا مسود نہیں شیخ مسود نے بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح تبریز کے باشندوں کی سفارش کی تھی اس نے درخواست کی کہ تبریز فتح کرنے کے بعد تیمور شہر میں قتل عام اور لوٹ مار کی اجازت نہ دے چونکہ شہر کے بعض لوگوں نے سلطان احمد کے خلاف بغاوت کر دی تھی جس کے نتیجے میں جنگ کا دورانیہ کم ہو گیا تھا اس لیے تیمور نے شہر میں قتل عام اور لوٹ مار کا ارادہ ترک کر دیا تاہم اس نے سلطان احمد کا سارا مال و ازباب اور جائداد اپنی قبضے میں کر لیا تھا اور اس کی موت کے ساتھ ہی ایلکانی خاندان کے ظلم و ستم کا سلسلہ ختم ہو گیا